پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے کیوں بھارت کو کشبیر ہڑپ کرنے کی جرت ہوئی کہ رات کو کس نے آئی جی پولیس کو اغواہ کیا پاکستان برباد کر کے لکھ دیا گیا ہے کیوں پاکستانی روپیہ آج نیپالی اور افغانی کرنسی سے بھی نیچے آ گیا ہے کیوں پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی شرح سے ترقی کرتا ہوا ملک زیرو سے بھی نیچے آ گیا ہے کیوں کارخانے لگنا بند ہو گئے ہیں کیوں سڑکیں شہرائیں اور موٹر ویز بننا بند ہو گئی کیوں پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے کیوں بھارت کو کشبیر ہڑپ کرنے کی جرت ہوئی اور کیوں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی ہم سے دور ہو گئے کیوں سعودی عرب جیسا ہمارا مختصرین دوست ہم سے ناراض ہو گیا ہے کوئٹہ کے بھائی اور بہنوں اس کا سیدھا سادھ جواب یہ ہے کہ جند لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات اور اخضیارات آپ کی آزادی اور خوشحالی سے زیادہ عزیز ہے آئین اور قانون ان مٹھی بر لوگوں کے مضموم عزائم کے آڑے آتے ہیں نواز شریف ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ آپ کا منتخب نمائندہ ہے اور آپ کے ووٹ پر کسی اور کا اختیار تسلیم نہیں کرتا وہ آئین شکری برداشت نہیں کرتا وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا تو فیصلہ ہوا کہ نواز شریف کو نکالو اور لاحاصل تحقیقات اور مقدمات پر قومی خزانے کے عربوں روپے دبو کر بھی نواز شریف پر ایک دھیلے کی کرپشن نہ ملی تو کہا کہ اس کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نواز شریف کو نکال دو اس کو عمر بھر کے لیے نائل کر دو اس کو مسلم نگ نون کی صدارت سے بھی نکال دو اس کے بھائی شباز شریف اس کی بیٹی مریم حمزہ شباز شریف اور اس کے سارے خاندان اور ساتھیوں کو مسلم نگ نون کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دو نواز شریف کو نمونہ عبرت بناتے بناتے انہوں نے پاکست آپ سب کو نمونہ عبرت بنا دیا اس مقصد کے لیے انہوں نے انتخابات سے پہلے زبردستی لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا پھر انہیں جتوانے کے لیے الیکشن کے دن شرمناک ڈراما رچایا پولنگ سٹیشنوں پر قبضہ جمعیا پولنگ ایجنٹوں کو نکال باہر کیا آٹی ایس بند کروایا رات کی تاریکی میں اپنی پسند کے نتیجے بنا کر چار دن تک مرضی کے نتائج جاری کرتے رہے اور تاریک کی سب سے بترین داندلی کر کے انہوں نے ایک ناہل اور نالائک ترین شخص کو وزیراعظم کی کرسی پر بٹھا دیا تاکہ وہ ان سے جرائم پر کوئی سوال نہ اٹھائے بلکہ ان کے اشاروں پر کرتب دکھاتا رہے یہاں سے ملک کی تباہی اور بربادی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ بڑھتا ہی چڑا جا رہا ہے ان چند لوگوں کے ذاتی مفادات کی قیمت آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان حالات اس بھوک اور افلاس سے چکانی پڑھ رہی ہے میرے بھائی اور بہنوں آپ عزت والے لوگ ہیں غیرت والے لوگ ہیں بلوچ اور پختونہ اپنی شاندار روایات رکھتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی کے عظیم شان جلسے سے گھبرا کر ان لوگوں نے مو اندھیرے کراچی کے ایک ہوتل کے اس کمرے کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے جس میں مریم نواز شریف اور کیپٹن سفدر ٹھیرے ہوئے تھے کیا اب یہ لوگ اس پستی میں گر گئے ہیں کہ نہ کوئی اخلاق باقی رہا اور نہ کوئی تہذیب اور نہ روایات اور نہ قدریں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو عالی اخلاق دار کی باتیں کرتے ہیں ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی بات کرتے ہیں لیکن اب بھی اس حکومت کا حصہ ہے جس نے یہ حصہ ترین واردات کی ہے کراچی کے اس واقعے نے میری بات کو عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ ہاں ریاست کے اوپر ایک اور ریاست مستلط ہو چکی ہے اس غیر آئینی غیر قانونی جبر کی ریاست کی اندھی طاقت میں ریاست کو اپنے شکنجے میں جگہ ڈکھا ہے جب تک کہ یہ غیر قانونی شکنجہ رہے گا میرے بھائیوں بینوں آپ کے حالات بہتر نہیں ہوگے نہیں ہو سکتے سندھ وفاق کی ایک عام آقائی ہے ایک خود مختار صوبہ ہے وہاں ایک منتقب حکومت ہے ایک منتقب وزیراعلہ ہے وہاں ایک آئینی اتھورٹی ہے لیکن اس کاروائی کے خبر کسی کو نہیں کہ رات کو کس نے آئی ٹی پولیس کو اغوا کیا کس نے ایڈیشنل آئی ٹی کو اغوا کیا پولیس کے سربراہ اور اعلیٰ افسروں کو اٹھا کر دے جانے کی اتھورٹی کس کے پاس تھی سیکٹر کمانڈر کون ہے وہ کس کی طاقت سے ایف آئی آر کٹواتا ہے کس کے حکم پر چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے کس کے حکم پر بیڈروم کے دروازے توڑے جاتے ہیں اگر صوبے کے وزیراعلہ کو بھی اس کی خبر نہیں تو پھر اس سے بڑا حکمران صوبے میں کون ہے جو اس طرح کے حکم دیتا ہے اور منمانی کرتا ہے میرے دوستو پی ڈی ایم اسی غیر آئینی حکمرانی کے خلاف اٹھی ہے